بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام علی رسول محمد و آلہ و صحابہ اجمائی نم آباد درس نمبر چھے آج کے سبق کا عنوان ہے اصول فقہ پر لکھی گئی کتابوں کے مناہج اس سے پہلے ہم نے اصول فقہ کی تاریخ ذکر کی اصول فقہ حدہ رسالت میں پھر اہد صحابہ میں پھر اہد تابعین میں پھر اس کے بعد اصول فقہ کی تدوین کا مرحلہ ہم نے ذکر کیا اور سب سے پہلے اصول فقہ کس طرح مدون ہوا تو بیان کیا کہ اصول فقہ فقہی کتابوں کے زمن میں خود ہی مرتب ہوتا رہا مدون ہوتا رہا لیکن سب سے پہلے جس شخصیت نے اس کو لہدہ مرتب کیا وہ امام شافیر عمد اللہ لے ہیں ان کی کتاب کتاب اور رسالہ ہے امام شافیر عمد اللہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان کی کتاب موجودہ دور میں اصول فقہ میں لکھی جانی والی سب سے پہلی کتاب ہے اب اس کے بعد اصول فقہ پر بکست کتابیں لکھی جانے لگی اور اس سلسلے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے منحج بھی مختلف تھے تو عام طور پر جو اصول فقہ کی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ تین منحجوں میں لکھی گئی تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ان منحج کے بارے میں اور ان منحج میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے بارے میں بیان کریں گے سب سے پہلے جو منحجے وہ اس کو منحجے منحنفیہ کہتے ہیں اور یا منحجے فقہہ بھی کہتے ہیں اسی طرح ایک منحجے منحج شوافے اور اس کو منحجے متکلمین بھی کہتے ہیں اور پھر تیسرا جو طرز ہے وہ الجمع بین الطریقتین ہے یعنی دونوں طریقوں کو ان دونوں طرزوں کو بعض حضرات نے جمع کیا ان تین منحج میں جو پہلا منحجے جس کو منحجے ہنفیہ کہتے ہیں اور اس کو منحجے فقہہ بھی کہتے ہیں اس کا تعارف یہ ہے یعنی اس کو منحجے ہنفیہ کیوں کہتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ چونکہ احناف کے جو اہمہ ہے بنیادی جو اہمہ مشتہدی نے امام بہنیف رحمت اللہ امام بحیصف رحمت اللہ امام محمد رحمت اللہ یہ بات کے جو امام بہنیف رحمت اللہ کے جو شاگر تھے انہوں نے براہ راس اس علی فقہ پر کتاب نہیں لکھی تھی ان کی طرف سے جو کتابیں لکھی گئی تھی اور جو نصوص منقول تھے وہ فقہی شکل میں تھے جس میں انہوں نے فروعات میں اپنے حکامات بیان کیے تھے اور اس فروعات میں جگہ جگہ ان سے اصول فقہ کا کوئی قانون یا سرحاتن منقول ہے یا معلوم ہو جاتا ہے ان کے سنی سے ان کے طرز سے کہ کون ساتھ اصول کارفرما ہے تو بات کے جو علماء کرام آئے انہوں نے اس کو پیش نظر رکھ کر اپنی طرف سے اصول کی کتابیں لکھی جو امام بہنیف رحمت اللہ اور مذہب کی طرف اس کی نظبت کی در حقیقت وہ اصول امام بہنیف رحمت اللہ سے براہ راس منقول نہیں ہے یہ ان کے فروع میں اور ان کے سنی میں اور ان کے طرز میں ان کے منحج میں غور و فکر کرنے کے بعد دیگر حضرات نے لکھی ہے تو اس کو کہتے ہیں منحج حنفیہ تو گوئے منحج حنفیہ کا جو یعنی اصول کے تدوین کا طریقہ ہیں وہ یہ ہیں کہ فروعات میں غور و فکر کر کے جو اصول کارفرما ہے ان اصول کو انہوں نے مرتب کیا تو اس کو منحج حنفیہ اور منحج فقہہ کہتے ہیں تو اس میں جو کتابیں لکھی گئی ہے اس میں تین اہم کتابیں لکھی گئی ہے نمبر ایک اصول کرخی ہے امام کرخی رحمت اللہ جن کی وفات تین سو چالیس ہے انہوں نے اصول لکھے جس کی ابھی ایک شرع بھی ہے اور اس کے بعد جو دوسری کتاب ہے وہ اصول الجساس ہے امام جساس رحمت اللہ علیہ جن کو فقہہنفی بہت بڑا مقام حاصل ہے ان کی وفات تین سو ستر ہجری ہے انہوں نے کتاب لکے اصول الجساس جس کا نام الفصول فی الوصول ہے یہ کئی مرتبہ چپی ہے تیسری جو کتاب ہے وہ تاسیس نظر ہے علامہ دبوسی رحمت اللہ علی کی چار سو تیس ان کی وفات ہے اور تو بنیادی طور پر اصول فقہ میں احناف کے اصول فقہ میں یہ تین کتابیں اصول کرخی اصول جساس اور تاسیس و نظر لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یعنی یہ جو طرز ہے یہ جو بات ہے یہ مکمل طور پر اس طرح نہیں ہے کہ مطلب ان حضرات نے یہ اصول اپنے طرف سے مدون کی ہیں اور امام بہنیف رحمت اللہ علیہ کی طرف اس کی نسبت درست نہیں ہے یا ضعیف ہے کمزور ہے تو یہ بات کمزور ہے امام اس سے پہلے ہم نے بیان کیا کہ امام احناف نے فقہ پر مدون یعنی مفصل کتابیں لکھی ہیں اور ان کتابوں میں جا بجا اصول فقہ کا صراحتا استعمال ہے اور اس طرح اصول حدیث کا استعمال ہے اصول اجماع اصول قیاس کے اصول اس میں ذکر ہیں تو یہ بات نہیں ہے کہ یہ بات والی حضرات نے اپنی طرف سے مدون کی ہیں بلکہ نہیں جو امام احناف کے جو بزرگ ہیں ان کی طرف سے بھی یہ اصول منقول ہیں یا تو ان کی فقہ کتابوں میں منقول ہیں اور یا جو امام عیسی بن ابان نے الحجج جو صغیر الحجج القبیر لکھی ہے اور پھر وہ کتاب امام جساس رحمت اللہ کے پیش نظر ہے تو اس میں ان صراحتا نصوص ائمہ کے صراحتا نصوص سے ان حضرات نے استدلال کیا ہے تو بارال بنیادی جو کتابیں تھی وہ یہ تین تھی اس کے بعد امام بزدوی اور امام سرخسی رحمت اللہ لے آئے اور ان حضرات نے پھر ان اصول کو مزید یعنی مفصل انداز میں ذکر کیا امام بزدوی رحمت اللہ نے اصول بزدوی میں اور یہ کئی مرتبہ چپی ہے اب اس کی جو تباہ ہیں اچھی تباہ ہیں وہ یہ سائد بگداش کی تحقیق کے ساتھ دارال بشائر سے چپی ہے اور اصول بزدوی کا جو اپنا نام ہے وہ کنز الاصول الامعرفت الاصول ہے اور اسی طرح امام سرخسی رحمت اللہ نے بھی اصول سرخسی لکھی ہے جس کا نام تمہید الفصول فیل اصول ہے اور امام دبوسی رحمت اللہ لے کی جو ولادت وفات ہے وہ چار سو اناسی ہے اور امام سرخسی رحمت اللہ کی جو وفات ہے وہ چار سو اٹاسی ہے یعنی دونوں ہم اثر ہیں ان دونوں حضرات نے اصول فقہ میں پھر بہترین انداز میں ان حضرات نے اس کو متون کیا اصول سرخسی کی یہ جو تباہ ہے یہ پھر بہت امدہ ہے جو اصول فقہ پر لکھی جانے والی کتابوں کے مناحج میں جو دوسرا منحج ہے وہ منحج شافعیہ ہیں منحج شافعیہ میں ہم یہ بیان کریں گے کہ منحج شافعیہ میں شوافع نے اس طرح نہیں کیا ہے کہ جو اپنے کابیرین ہیں اور عہم مشتہدین ہیں اس کی کتابوں میں فروعات فروعات میں غور و فکر کرنے کے بعد انہوں نے اصول اخص کی اور ان اصول کو مرتب کیا انہوں نے اس طرح نہیں کیا بلکہ ان کے امام نے یعنی امام شافعہ مطلعہ نے خود اصول اثر نو مرتب کیے اور فروعات میں غور و فکر کر کے مرتب نہیں کیے ان کی کتاب اور رسالہ ہیں اور اس کے بعد یہ یعنی اس طرح چلتے رہے لیکن اسی طرح مالکیہ میں بھی اس طرح جو اصول مدون کیے ہیں وہ فروعات میں غور و فکر کے نہیں بلکہ اثر نو مرتب کی ہے لیکن یہ بات بھی یعنی اس طرح مطلقاً درست نہیں بلکہ اصول فقہ شافعیہ میں اصول فقہ مالکیہ میں اسے کئی کتابیں لکھی گئی ہیں جو فروغ کے پیش نظر لکھی گئی ہیں اور اس میں بھی فروغ کو پیش نظر رکھا گیا ہے یہی سے امام قرافی مالکی رحمت علیہ کی کتاب تنقیح الفصول جو ہے اور ان کی وفات سو چوراسی ہجری ہے انہوں نے جو کتاب لکھی ہے تنقیح الفصول فی علمی الوصول اس میں بھی انہوں نے جو مالکی اہم مشتہدین ہیں اس کے فروغ میں غور و فکر کر کے ان کے اصول کو اخذ کیا ہے اسی طرح دوسری کتاب علمہ اس نبی رحمت علیہ کی التمہید فی تخریج الفروغ علی الوصول یہ شافعیہ عالم ہے اور سات سو ستتر ان کی وفات ہے انہوں نے جو کتاب لکھی ہیں یہ بھی فروغ کو پیش نظر رکھ کے یہ کتاب لکھی ہے یہ تنقیح الفصول مالکیہ کہاں ہو گئی اور تمہید فی تخریج الفروغ علی الوصول یہ شوافع کہاں ہو گئی اسی طرح علمہ ابن تیمیہ اور علمہ ابن القیم نے جو ہمبلی علمائی کرام کے جو اصول بیان کیے ہیں وہ بھی ان کے فروغ سے متاثر ہو کر ان کے فروغ میں دیکھ کر ان کے اصول اس سے احض کیا ہے اصول فقہ میں جو دوسرا منحجے جس کو منحجے شافیہ یعنی منحجے متقلمین کہتے ہیں اس کی تعریف آپ کے سامنے آگئی اور اس میں طرز یہ اختیار کیا گیا ہے کہ اثر نو اصول کیا ہونا چاہیے اس کو پیش نظر رکھا گیا ہے علمی اور منطقی انداز کو اختیار کیا گیا ہے کہ اصول کیا ہونے چاہیے یعنی یہ پیش نظر نہیں رکھا گیا کہ فروغ میں کون سا یعنی ان کے ائمہ نے فروغ میں کون سے اصول کو اپنایا ہے نہیں بلکہ کیا اصول ہونے چاہیے اس اصول کو پیش نظر رکھا ہے تو اس میں امام شافیرہ مطلع کی کتاب اور رسالہ ہیں اس کے بعد جو اس موضوع پر اہم کتابیں لکھی گئی وہ تین کتاب ہیں ایک المعتمد فی اصول الفقہ ہے اور ایک البرحان فی اصول الفقہ ہے اور ایک المستصفہ من علم وصول ہے المعتمد ابو الحسین البسری المعتزلی کی کتاب ہے چار سو تیرہ ان کی وفات ہے الورحان امام الحرمین الشافی کی کتاب ہے چار سو ستائیس ان کی وفات ہے اسی طرح المستصفہ امام غزاری رحمت اللہ کی کتاب ہے جو شافیرہ مسلکے پانچ سو پانچ ان کی وفات ہے اس کے بعد اللہ مرازی رحمت اللہ لے آئے اور اللہ مرامیدی رحمت اللہ لے آئے انہوں نے ان تینوں کتابوں کو جمع کیا اور ان کی تلخیص کی اس پر اضافات کیے اور امام راضی رحمت اللہ لے نے کتاب لیکی المحصول فی علم الاصول اور علم آمد رحمت اللہ لے نے کتاب لیکی الاخکام فی اصول الاخکام یہ تقریباً تین تین چار چار جلوں میں یہ کتابیں چپی ہیں امام راضی رحمت اللہ کی وفات تو چھے سے چھے ہیں اور علم آمد رحمت اللہ کی وفات چھے سو اکتیس ہجرے ہیں اصول فقہ کے مناحج میں جو تیسرا منحج ہے وہ الجمع بین طریقتیں ہیں یعنی الجمع بین طریقت الحنفیہ و طریقت الشافعیہ یعنی اس میں ان دو کتابوں میں دونوں کے طرز کو اکٹے کیا گیا ہے بعد کے علماء کرام جب آئے اور انہوں نے اصول فقہ میں یہ مختلف طرز کی کتابیں دیکھی ایک آنفیہ کے طرز پر کتابیں ہیں اور ایک شوافع کے طرز پر کتابیں ہیں تو ان حضرات نے ان دونوں کو سامنے رکھ کر ایک نیا انداز اختیار کیا جس میں دونوں کی خوبیوں کو اکٹے کیا اس طرز پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں جو پہلے کتاب ہیں وہ بدیع النظام ہے بدیع النظام جس کا پورا نام ہے الجامعہ بین کتاب البزدوی والی احکام اس سے پہلے ہم نے بیان کیا کہ جو شوافع کے طرز پر کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں جو اس کی جو جامع کتاب ہے وہ الاحکام ہے جو علماء عمیدی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اور جو احناف کے طرز پر جو کتابیں لکھی گئی اس میں جو جامع کتابیں وہ اصول بزدوی تو بدیع النظام کے مصنف نے علماء ابن السعادی رحمت اللہ علیہ جن کی وفات چھے سو چورانوے ہیں انہوں نے اصول بزدوی اور الاحکام دونوں کو سامنے رکھ کر ایک نئے طرز سے کتاب لکھی جس کا نام بدیع النظام ہے یہ کئی مرتبہ چپی ہے اور دوسری کتاب اس طرز پر جو لکھی گئی ہے وہ ہماری یہ پیش نظر کتابیں توزی تلوی جو توزی ہے اس کے جو مصنف ہے علماء صدر شریع رحمت اللہ علیہ نے تنقیح الاصول اس میں اصول بزدوی کو بھی سامنے رکھا اور امام رازی رحمت اللہ علیہ کی المحصول کو بھی سامنے رکھا اور اس طرح ابن الحاجب رحمت اللہ علیہ کی المختصر ہے مختصر ابن الحاجب فی اصول الفقہ ہے اس کو بھی سامنے رکھا اسی وجہ سے ہم آگے دیکھتے ہیں تو توزی تلوی کو کے بارے میں لکھا ہے کہ جامع بین طریقتین ہے اور یہ ایک انہوں کے طرز پر لکھی گئی ہے اور دونوں مذہبوں کے جو علماء کرام ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں تو بارال توزی تلوی یہ علماء صدر شریع رحمت اللہ علیہ نہیں لکھی اور تیسری جو اس طرز پر کتاب ہے وہ جمع الجوامے ہیں علماء تاج الدین سبکی کی کتاب ہیں ان کی وفاد سات سو اکتر ہجری ہے جمع الجوامے جمع الجوامے فی اصول الفقہ ہے اور پھر یہ کتاب جس طرح یعنی توزی تلوی یا اصول بزدوی ہمارے ہاں بہت زیادہ مشہور ہے اس طرح جمع الجوامے شوافے کے ہاں بہت زیادہ مشہور ہے اس کی پھر بہت زیادہ کتاب ہے اس کی شروعات اور اس کی تلخیصات اور اس کے منظومات لکھی گئی ہیں چوتے نمبر پر جو کتاب ہے جو اس دونوں طرز کے جامع ہیں وہ ابن حمام رحمت اللہ کی کتاب التحریر ہے التحریر فی اصول الفقہ اور اس کے ٹائٹر پر بھی لکھا ہے الجامع بین استلاحی الحنفیہ والشافعیہ یعنی اس میں حناف کے استلاحات اور شوافے دونوں کے استلاحات اس میں آ گئے اور اسی طرح محب اللہ الہندی البحاری ان کی جو کتاب مسلم و ثبوت وہ بھی اسی طرح جمع بین الطریقتیں پر لکھی گئی ہے اصول الفقہ کی جو کتابیں مختلف مناہج پر لکھی گئی ہے اور تین طرز اس کے مشہور ہیں ایک طریقت المتکلمین ہیں اور ایک طریقت الفقہ الحنفیہ ہیں اور ایک طریقت الجمع ہیں اس کے بارے میں چند کتابوں کا تو ہم نے یہاں تذکرہ کر دیا باقی اس موضوع پر تو بہت زیادہ کتابیں ہیں اور حسول الفقہ پر تو بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں ان تمام کتابوں کا کے بارے میں ہم تفصیل سے یہاں ذکر تو نہیں کر سکتے البتہ یہ ایک نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے کہ اس نقشہ میں باقیدہ طور پر ان کتابوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط پیدا کیا گیا ہے کہ پہلے کونسی کتابیں لکھی گئی اور وہ کس طرز پر تھی کس منحج پر تھی اور اس کے بعد کونسی کتاب کس کتاب کے بعد لکھی گئی ہے اور ان کے سنین وفات بھی اس میں موجود ہیں تو بارے اس نقشہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں وہ کتابیں ہیں اور ان کے مصنفین کے سنین وفات بھی ہیں تفصیل کے لئے اگر کوئی چاہتا ہے تو یہ نقشہ دیکھ لیں اور یہ جو کتابیں ہیں اس کا مطالعہ کریں